موسیقی 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 ہی کیے ہوں تاکہ کوئی تمہارے قریب نہ آ سکے پر کیترین یہ بات معنی سے انکار کر دیتی ہے کہ روکسی نے اسے پنسانے کے لیے جونی کا قتل کیا تھا کیونکہ روکسی نے تو اس سے بہت پیار کرتی تھی اگلے دن نک کو پتہ چلتا ہے کہ روکسی نے سولہ سال کی عمر میں اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا قتل کیا تھا اور بچی ہونے کی وجہ سے یہ بات ریکارڈ میں شامل نہیں کی گئی تھی اس کے بعد نک کیترین کی بچمند کی دوست لیزا کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے ایک شوکنگ بات پتہ چلتی ہے کہ ڈاکٹر بیتی لیزا ہے جس کے بعد وہ فوراً اس بارے میں بیت سے جا کر پوچھتا آج کرتا ہے بیت کہتی ہے کہ کالج کے وقت اس کا اور کیترین کا آپس میں نجائش رشتہ تھا اور وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنا نام بدل دیا اب نک کو لگتا ہے کہ سارے قتل بیت اس کے بعد نک کو اپنے ایک دوست کا فون آتا ہے اور نک اس کے ساتھ وہاں سے ایک ہورٹل میں جاتا ہے کہ تب ہی جب نک اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کا کسی نے مردر کر دیا ہے اور وہ بھی اسی برف توڑنے والے اتھیار سے اس کے بعد اسے موقع وردات پر بیت بھی رکھائی دیتی ہے وہ اپنی جیب سے کچھ نکالنے والی ہوتی ہے جس کی بنا پر نک اس پر گولی چلا کر اسے شوٹ کر دیتا ہے پولیس کے پوچھنے پر گن اور وہی برف توڑتے والا تھیار بھی ملتا ہے جس پر اب سب کو لگتا ہے جیسے یہ سب قتل بیت نے ہی کیے تھے اس کے بعد سین آگے شفٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں نک اور کیترین رومنس کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران کیترین بیٹ کے نیچے سے کچھ نکالنے کی کوشش کرنے لگتی ہے پر وہ پھر اس سے رک جاتی ہے جس پر ہم دیکھ پاتے ہیں وہی برف پاتنے والا تھیار جس کا مطلب تھا کہ ان سب مرٹر کے پیچھے کیترین ہی ماسٹر مائنڈ ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر دی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ایکسپینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں فلحال کے لیے گوڈ بائی